اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلاتِ تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبانشناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوں کی طرف اس میں ایک ہی سرگرمی کا ذکر ہے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھنا صفحہ نمبر ایک سو چھالیس پر زبان شناسی کی مہارت کے تحت اور حاصلِ تعلم ہے اس میں کہ طلبہ الفاظ کو الف بائی ترتیب میں لکھ سکیں اچھا یہ الف بائی ترتیب عملی طور پر کام کہاں آتی ہے یہ تو ہم نے چلو سرگرمی ایک سے زیادہ مرتبہ کروا چکے ہیں اور اس میں بھی ہے اور میں پہلے بھی چونکہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ الف بائی ترتیب کو آپ دو حروف کی حد تک رکھیں کیوں رکھیں کہ اگر جو فہرست دی ہوئی ہے اس سرگرمی میں الفاظ کی اگر ان میں سے ایک سے زیادہ الفاظ ایک ہی حرف سے شروع ہو رہے ہیں تو پھر الف بائی ترتیب میں ان کو لکھنے کے لیے آپ کو پہلے دو حروف کی حد تک جانا پڑے گا اب میں اس سوال کے جواب دے دوں کہ یہ الف بائی ترتیب سے الفاظ کو لکھنے کا عملی طور پر مقصد کیا ہے؟ تو یہ یاد رکھئے میں ایک تو اس کے ساتھ ایک اور بات کر دوں کہ ٹیچر کے پاس تو خیر کوئی اس کو جائش دی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ لغت نہ رکھے ہر ٹیچر کے پاس محترم ٹیچر یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ اپنی لغت اچھی لغت بہت سی لغات ہیں بازار میں ملتی ہیں درسی لغت بھی ہے سب سے پورانی فیروز اللغات ہے اس کا جو جامع ایڈیشن ہے یعنی بڑی والی لغت لیکن آپ کوئی رکھیں بڑی والی رکھیں جامع رکھیں تو بچوں کو جب آپ لغت استعمال کرانا سکھائیں گے تو انہیں پھر الفاظ ڈھونڈنے کے لیے یہ ترتیب ذہن میں رکھنا پڑے گی اس لیے میں کہتا ہوں کہ الف بائی ترتیب کرواتے رہیں بچوں سے ان کو لغت بینی میں یہ آسانی رہے گی موسیقی موسیقا